اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید رسول ہے میں کنسلٹن سیکیٹریس کے طور پر کام کر رہا ہوں مجھے سیکائیٹری میں کچھ سات آٹھ سال ہو چکے اور میں تھوڑا سے سیکائیٹری اور سیکائیٹریس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی سیکائیٹریس ہیں جس میں بہت جو بڑی بڑی اس میں انزائیٹی، ڈپریشن، او سیڈی، سکیزوفرینیا، بائپولر ڈسورڈر اور اس کے علاوہ اور بھی سائیکلوجیکل پرابلمز جس میں فوبیاز ہیں، بسنالیٹی ڈسورڈرز ہیں اور آج کل جو سبسنس ابیوز یا ڈرگز کا مسئلہ ہے ان سب چیزوں کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں جو سیکائیٹریس ٹریٹمنٹ ہے اس میں دو کمپننٹس ہیں ایک ہم دوائیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں جس میں کچھ میڈکیشن ہے جو ان تمام پرابلمز کو سالف کرتی ہے اور اس کے علاوہ سائیکو تھیرپی ہے جو زبانی باتچیت کا علاج ہے جس میں کئی پیشنٹس کو جن کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی یا دوائی کے ساتھ ساتھ زبانی باتچیت کا علاج کیا جاتے ہیں تو اس سے بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں سب سے پہلے سیکائیٹریس جتنے بھی ہیں ان میں سے ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کلینیکل ڈپریشن جس کا ٹریٹمنٹ دوائی کے ذریعے یا سائیکو تھیرپی کے ذریعے کیا جائے گا یہ بہت ہی آج کل پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ پرابلنٹ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی گریسرچ کے مطابق یئر ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ نمبر ٹو ڈیزیز بن جائے گا دنیا کا تو اس میں سب سے جو تین چار اس کے بڑے سمٹمز جو ہمیں سب کو پتا ہونے چاہیے اس میں یہ ہے کہ لو مود ہونا مایوسی رہنا حد سے زیادہ روز مرہ کے کاموں میں دل نہ لگنا یا جس سے میں طاقت کی کمی ہو جانا کانفیڈنس کی کمی ہو جانا نیند اور بھوک کا خراب ہو جانا اور بہت اگر شدت ہو جائے ڈپریشن کی تو اپنے آپ کو نقصان پچانے یا خودکشی کی خیالات کان تو اگر ان میں سے کچھ بھی علامات محسوس ہو رہی ہوں کسی کو تو اس کو اپنے قریبی عزیز سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے اور اگر میں تو رکمنٹ کروں گا کہ سیکائیٹرس کو بھی اس بارے بتانا چاہیے خاص طور پر اگر خود کو نقصان پچانے کی خیالات آ رہے ہوں ایک اور اہم سیکائیٹرک علیس جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ سکرزوفرینیا ہے جس کو عام طور پر سائکوزز یا عام اگر ہم لینگوش کی یوز کریں تو جس کو باگل پن یہ اس طرح کے الفاظ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ جو مرض ہے اس میں کچھ اس کی تین چار علامات جو میں بریفلی بتانا چاہوں یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کسی بھی انسان کو کانوں میں آوازیں آنے لگ جائیں اور آس پاس اس آواز کی سورس موجود نہ ہو یا لوگ لوگ کو ایسے لگے کہ خلاف سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو اور وہ واقعی خلاف نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی عجیب و غریب سوچے آتی ہوں یا عجیب و غریب انسان حرکتیں کر رہا ہوں جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو اس طرح کی کسی بھی کنڈیشن میں جو فیملی ہے اس کو فوراں چاہیے کہ وہ کسی کالیفائیڈ سکائیٹرس سرابتہ کریں ایک اور جو سکائیٹرکلس ہے جس کو ہم اپسیسیف کمپلسیو ڈسارڈر او سی ڈی یا اگر ہم اردو میں کہیں تو وہم کی بیماری اس کے بارے میں آئی تھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو پیشنٹ ہے اس کو فضول سوچ میں بار بار ذہن میں آتی ہے وہ روکنی کوشش کرتا ہے وہ کرنی پاتا اور کوئی کام بار بار کرتے ہیں تسلی نہیں ہوتی ہاتھ دھونا لاکس چیک کرنا اس طرح کا کوئی بھی اور کام ایسا ہو سکتے ہیں یہ جو مرض ہے یہ تقریباً پانچ سے دس فیصد لوگوں میں ہوتا ہے تو اور اس میں یہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ اس کا علاج نہیں لیکن اس کا علاج موجود ہے یہ دوائی کے ذریعے اور سائیکو تھیرپی کے ذریعے یہ چیز ٹھیک کی جا سکتی ہے ایک اور اہم سکائیٹرک علنس جس کو بائی پولر ڈسارڈر کہا جاتا ہے اس میں یہ جو بیماری ہے اس کے دو حصے ہیں جس طرح بائی پولر کا مطلب ہے دو پولز تو اس کے دو پولز آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ڈپریشن ہے جس میں مایوسی غمگینی اور پیشنٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے کمرے میں اپنا آپ کو بند کر لیتے ہیں اور مایوسی کی کیفیت میں رہتے ہیں اس کی بالکل اُلٹ حالت ہے کہ انسان تیزی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے جس کو مینیا کہتے ہیں بائی پولر مینیا اس کو کہتے ہیں اس میں جو پیشنٹ ہے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ملنا جلنا بڑھ جاتا ہے اور وہ عام اس کی جو شخصیت ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان دونوں کنڈیشنز کو علاج کرنا ضروری ہے ان دونوں میں انسان کے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی بہت خطرے میں ہوتی ہے کیونکہ پیشنٹ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا ہے اپنے مرض کی وجہ سے وہ چیز کر رہا ہوتا ہے جو میریٹل لیشنشپ ہے یا جو اوورال جو ریشنشپ ہے اس پہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا لانگ یانگ لوگ ہیں یا ایون جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم شروع سے اس کی ٹریننگ ہمیں نہیں دی جاتی کہ ریشنشپ بیلڈنگ کیسی ہے ہزبن وائف کا ریشنشپ جو ہے اس کے سائیکلوجیکل کامپوننٹ کیا ہے کس طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے ایک بیلنس اور حامونی میں گزاری جا سکتی ہے تو اس پہ ٹریننگ نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تو میرے خیال میں آج کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں اور جو میریٹل لائف چل رہی ہے وہ اتنی حامونی ہے سی اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے بہت زیادہ کونفلیکٹس آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انزائیٹی ڈپریشن اور بہت سے سائکلوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ریلیشنشپ ہے ہزبن وائف کا اس میں مرد اور عورت کی جو سائکلوجیکل میک اپ ہے اس پہ اگر تھوڑی سی نالج ہو اس کے بارے میں انڈرسٹیننگ ہو تو یہ کچھ حد تک ایک اچھے طریقے سے نبایا جا سکتا ہے کہ جسے گھروں میں ہم سارے لوگ ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور کئی دفعہ مزاج غصہ اس طرح کی کچھ ایموشنل معاملات ہو جاتے ہیں تو کب وہ موقع ہے کہ واقعی سکائٹریس کے پاس اس چیز کو لے کے جانا چاہیے اپنے گھرے لو مسئلے کو یا کسی بھی معاشی مسئلے کو تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پرابلمز لائف میں اتنے زیادہ آ رہے ہوں کہ جو نومل زندگی ہے جو نومل فانکشننگ ہے آپ کی ایک روڈین لائف ہے وہ اگر ڈسٹرب ہونے لگ جائے اور آپ اپنی روز مرہ کے کام جس میں اگر سٹوڈنٹس ہیں تو پڑھائی جوب ہزبن وائف کالیشنشپ کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کی روڈین کے کام نہیں کر پا رہے ٹھیک طرح ایسے اپنے ان جذباتی اور ان پرابلمز کی وجہ سے جذبات کی وجہ سے تو اس صورت میں میرے خیال میں جو سکائیٹریس سمشورہ کرنا چاہیے جب آپ کی زندگی میں اتنا خلال آ جائے کہ وہ باقی لوگ بھی محسوس کریں اور آپ کو خود بھی محسوس ہونے لگ جائے جہاں تک عدویات کا تعلق ہے جو مینڈیکیشن سکائیٹری میں یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں کافی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں کہ یہ کوئی انشے کی دوائیاں ہیں یا یہ کوئی ایسی چیزیں سارے زندگی کھانی پڑتی ہے تو میرا ہی خیال ہے کہ زادت سائیکلوجیکل جو ایشوز ہیں نفسیاتی جو پرابلمز ہیں اس میں دوائی کے بغیر بھی پیشنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ چند سکائیٹرک ایشوز ہیں جس میں دوائی کا رول ہے اور اس میں دوائی کا استعمال کرنا پڑتے ہیں وہ ہر ڈیزیز میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ میں تو یہ سارا اسی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرض کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹر ہے جو ریکمینڈ گائیڈ لائنز ہے اس میں جتنا بھی ٹائم پی ریڈوز کیا جاتا ہے تو عام طور پر کچھ مہینے سے کچھ سال دوائی چلتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں میں یہ عام طور پر کہتا ہوں کہ جس طرح ڈیابیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے شوگر بلائی پیشر جو ہوتا ہے اس میں بھی پیشنٹ لمبے عرصے دوائی استعمال کرتے ہیں میرے سے اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہرم سائٹ پر جا کے اس کے تھروں میری اپوائنٹ بھوک کر سکتے ہیں میں جن جن ہسپلز پر بیٹھتا ہوں وہاں مہرم کے تھروں وہاں راپتہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے مشور ایکنی ٹائم لے سکتے ہیں